وکلا کا اتجاج اور ہرتال کام کر گئی سیکیرٹری لہور بار کے خلاف ایف آئی آر خارج وکلا نے ہرتال ختم کر دی کل معمول کے مطابق عدالتوں میں پیش ہوں گے وکلا رہنبا پولیس نے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا تھا سیکیرٹری لہور بار مقصود بھکھر مقدمہ دفعہ 382 کے تحت تھانہ اسلامپورا میں درج کیا گیا تھا جوہر ٹاؤن میں خیوانے فردوسی کو سگنل فری بنانے کے منصوبے میں اہم پیش شفت محکمہ محولیات نے منصوبے کے لیے انو سی جاری کر دیا درخت کاٹنے اور دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے پی ایچے کا انو سی ضروری قرار چھ ماہ میں دس ہزار درخت لگائے جائیں گے دہار ویوز کی خبر پر انتظامیہ کا ایکشن جوہر ٹاؤن میں مین بولیوارڈ میں سڑک پر پڑے شگاہ کو بھر دیا گیا اللہو چوہ کے قریب سڑک بیٹھنے سے تین فٹ چوڑا اور چھ فٹ گہرا گڑھا پڑا ٹرافک کی روانی شدید متاثر رہی انتظامیہ نے اطلاع ملنے کے بعد کئی گھنٹے کے بعد مٹی سے گڑھے کو بھر ٹی وی آئی پی جنہ ایکسپریس کو نظر لگ گئی ٹرین ٹریک پر آتے ہی مسائل کا شکار جنہ ایکسپریس کی بھوگیاں چوتھے سفر میں ہی جواب دے گئیں ایک بھوگی خراب گرین لائن کی بھوگی لگا کر ٹرین کو کراچی روانہ کیا گیا سہولیات نہ ملنے پر مسافر انتظامیہ کے خلاف پڑ پڑے مہنگی ٹکٹس نہیں لیکن پرانی بھوگی میں بٹھا دیا مسافروں کا شکبہ عطل یا خودکشیر شہدرہ میں گھر سے لڑکی کی لاش پر آمد نوجوان کی شنافت ارمان فیصل کے نام سے ہوئی سر میں گولی لگنے سے ہلاکت ہوئی پولیس نے لاش پہویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی شمالی چھاؤنی نیو آفیسر کالونی میں گندے نالے سے لاش پر آمد اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت لاش نالے سے نکال دی شیر وزیراعلا برائے پرائس کنٹرول چہدری محمد اکرم کا ٹولنگٹن مارکیٹ کا دورہ تاجروں کے مسائل سننے کے لیے کھلی کے چہری لگائی ناقص انتظامات پر اظہار برہمی انتظامیہ کو واننگ ٹولنگٹن مارکیٹ کو مثالی بنائیں گے عبام کو صاف سترہ گوشت پراہم کرنا حدف ہے چہدری اکرم کی گفت اور ہو فاؤنڈیشن کے زیرے تمام ڈیفنس میں نئے ڈسپلی سینٹر کے افتتہ موٹیویشنل سپیکر اور لائف کوچ ڈاکٹر شاوانہ مفتی نے پیتہ کارک کر افتتہ کیا ہو فاؤنڈیشن کی طرح دوسرے ادارے بھی کام کریں تو ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا ڈاکٹر شاوانہ مفتی کا خطاب